اسلام علیکم کلاس امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج سے ہم فسٹ یار کی بیالوجی چپٹر وائز شروع کریں گے اور ہر چپٹر کے لیے ایک الگ پلی لیسٹ بنائیں گے تاکہ ہمارے جو لیکچرز ہیں وہ انٹرمکس نہ ہو تو آج بیالوجی فسٹ یار سے ایمیونٹی یعنی چپٹر ترٹین کا پہلا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایمیونٹی ہمارے پاس بیسیکلی ہوتا کیا ہے یعنی انٹرڈکشن ٹو ایمیونٹی تو ایمیونٹی کا جو سب سے سیمپلیسٹ یعنی آسان ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ the resistance against diseases are pathogens یعنی diseases اور pathogens کے خلاف ہماری باڈی جو resistive system بناتا ہے اس کو ہم ایمیونٹی کہتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ disease کیا ہوتا ہے disease جو ہے وہ بیماریوں کو کہتے ہیں اور pathogens کیا ہوتے ہیں پیتوجن ہمارے پاس micro organisms کو کہتے ہیں یعنی viruses bacteria جو organisms کی باڈی کے پاس آتے ہیں یعنی organisms کو invade کرتے ہیں اس کو ہم پیتوجن کہتے ہیں تو اس کا second definition ہے response of body which recognize and defend itself against micro organisms and substances which are foreign and harmful یعنی ایمیون سسٹم micro organisms کو recognize بھی کرتا ہے اس کی پہچان بھی کرتا ہے اور defend کرتا ہے اس سے ہمیں بچاتا بھی ہے کس چیز سے micro organisms سے micro organisms یعنی virus bacteria یا جتنے بھی micro organisms ہیں اور substances which are foreign and harmful یا باقی ایسے substances جو ہماری جسم کے لیے harmful ہو یعنی ہماری جسم کے لیے نقصان دے ہیں اس کو recognize بھی کرتے ہیں اور اس سے ہمیں defend بھی کرتا ہے اس کو ہم immunity کہتے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو immunity کی definition کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہم آتے ہیں immunity کے types پہ تو immunity کے ہمارے پاس basically دو types ہوتے ہیں innate immune system اور adaptive immune system innate immune system کا کیا مطلب ہے innate word جو ہے یہ initial سے نکلا ہے یعنی جب ہم پیدا ہوتے ہیں پیدائش ہی ہمارے اندر immunity کا ایک سسٹم لگا ہوتا ہے اس کو ہم innate immune system کہتے ہیں اور adaptive immune system کا کیا مطلب ہے یعنی adaptive word جو ہے یہ adaptation سے نکلا ہے یعنی جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم باہر کی environment کو expose ہوتے ہیں ہماری body جو ہے وہ باہر کی environment میں expose ہو جاتی ہے تو بہت سارے substances ایسے ہوتے ہیں بہت سارے micro organisms ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں انٹر کرتے ہیں تو اس کے خلاف ہماری body جو ہے وہ ایک adaptive system ایک adaptation کرتی ہے یعنی ایک immune system بناتی ہے اس system کو ہم کیا کہتے ہیں adaptive immune system کہتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں auto immunity پہ auto immunity کیا ہے auto immunity ایک condition ہے جو کہ immune system سے غلطی ہوتی ہے یعنی یہاں پر a condition in which the body immune system mistakes its own healthy tissues یعنی immune system سے غلطی ہوتی ہے by mistaken وہ ہماری body کی جو healthy tissues ہے اس کو attack کرتا ہے یعنی mistakes its own healthy tissues as foreign یعنی ہماری immune system سے غلطی ہوتی ہے اور ہماری body کی جو healthy tissues ہے immune system اس کو ایسے recognize کرتے ہیں کہ یہ foreign tissues ہے تو اس کو attack کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں تو اس condition کو ہم کیا کہتے ہیں auto immunity most auto immune diseases causes inflammation یعنی اس condition سے بہت زیادہ بیماریاں پیلتی ہمارے جسم میں ہمارے جسم کی جو healthy cells اور healthy tissues ہوتی ہے اس کو اب ہمارا اپنا ہی immune system مار دیتے ہیں auto immunity is condition کو کہتے ہیں تو اس سے inflammation cause ہوتی ہے اور اس کا ایک example یہ ہے ایک بیماری ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں type 1 diabetes type 1 diabetes ایک بیماری ہے جس میں ہمارے tissues ہماری cells جو ہے وہ insulin produce کرتی ہے تو اس کے خلاف ہمارا immune system by mistaken یعنی اس کے خلاف by mistaken ایک immune system ایک defensive system بنتا ہے اور ان cells کو جو insulin produce کرتی ہے ہماری جسم کو insulin دیتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں تو اس condition کو ہم کیا کہتے ہیں type 1 diabetes اور type 1 diabetes جو ہے یہ ایک بیماری ہے اور اس سے اور بھی different types آپ بیماریاں ہو سکتی ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو auto immunity کی سمجھ آگئی ہوگی تو اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایک اور condition جس کو ہم کہتے ہیں tumor immunity یعنی tumor immunity ہمارے پاس کیا ہوتا ہے sometimes body develops immune system against abnormal cells this condition is called tumor immunity دوستو ہمارے پاس ہوتا کیا ہے کبھی کبھی ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ کچھ cells جو ہماری باڈی میں بہت زیادہ age ہی ہو جاتے ہیں یعنی بہت زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ cells کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دوبارہ سے وہ cells reproduce ہونا شروع ہو جاتے ہیں abnormally reproduce ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسے condition میں یہ جو cells ہے یہ ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصندے ثابت ہو سکتے ہیں تو ان کے خلاف ہماری باڈی جو ہے وہ ایک immune system بناتا ہے ایک defensive system بناتا ہے اس immune system کو ہم کیا کہتے ہیں یا اس condition کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم tumor immunity کہتے ہیں یعنی جو tumor cells کے خلاف جو ہماری immunity بنتی ہے اس condition کو ہم tumor immunity کہتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے کہ immunity جو ہے یہ بہت زیادہ important role play کرتی ہے ایک organism کی باڈی میں یعنی immunity کے علاوہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے یعنی بہت زیادہ بیماریاں ہمیں ہو جائے گی اگر immunity نہ ہو تو یہاں پر ہماری بک میں immunity کو تین different points میں explain کیا ہے یعنی main defense system کو تین different points میں explain کیا ہے first line defense system second line defense system اور third line defense system تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے آج کی ویڈیو میں ہم نے کیا پڑھا introduction to immunity کہ immunity basically ہمارے پاس ہوتی کیا ہے تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم first line defense system پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی sequence wise ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ